سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہنڈیری فارم کا معاشی پہلو ایک جانور کا ایک دن کا ہم خرچ نکالیں گے اور ایک دن کی اس کی آمدان اور آپ کو بتائیں گے اس میں سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو اسی کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے ترک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈیری فارم کا معاشی پہلو یوں تو ڈیری فارم کے خرچے اور اخراجات اور فائدے کا اندازہ الگ الگ ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بڑے جانور کا جو دودھ دینے والا جانور ہے بینس ہو یا گئے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے سبسچارے کا ہم بتاتے ہیں کہ 35 کلو فری جانور اور چار رپے کلو کے حساب سے ایک سو تیس رپے کا سبسچارہ ایک بات اور بھی ہے اگر آپ نے کوئی ونڈا وغیرہ کوئی چیز اور نہیں ڈال لی تو پھر پچاس کلو سبسچارہ چاہیے ایک گائے کے لیے یا ایک بینس کے لیے اور اگر آپ ونڈا وغیرہ بھی ڈالو گے تو پھر آپ اس کی مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں ہم نے 35 کلو سبسچارے کا رکھا ہے چار پے کلو کے ساب سے ایک سو تیس رپے اور ونڈا چھے کلو رزنہ کا چوتیس رپے کلو کے ساب سے دو سو چار رپے اور اس کے علاوہ جو جانور کا جو ہے وہ فیڈو گرہ کا وہ بھی اس رپے رکھا ہوا ہے خرچہ اس کا اور لیبر کا فی جانور ایک دن کا خرچہ 35 رپے امارت کا کرایا ایک دن کا بیاسی رپے اور بجلی کا خرچہ ایک دن کا ہم نے رکھا ہے ساڑھے سولہ رپے اور اس کے علاوہ جو مزدور کے کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ الگ سے ہم نے چالیس رپے رکھا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کے ہو گئے پانچ سو ستائیس رپے پچاس پیسی پانچ سو ستائیس رپے اور پچاس پیسی اگر جنونوں کے علاج مالجے اور ڈاکٹر کا خرچہ جمع کر لیا جائے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں اس میں سے چالیس رپے ہم اور ایڈ کر دیں گے ڈاکٹر کا تو یہ پانچ سو ستائیسٹ رپے آپ کے بن گئے ٹوٹل خرچہ ایک دن کے جانور کا تو دودھ سے جو ہمیں انکم حاصل ہوگی اب اس کی بات کر لیتے ہیں دودھ پندرہ کلو ہم نے ایک دن کا لگایا ہے بھینس کا جو چھے کلو ونڈا کھائے گی اور پینتیس کلو چارہ وغیرہ کھائے گی تو وہ تقریباً پندرہ کلو آسانی سے دے گی اور یہ پچپن رپے کلو کا ریٹ رکھا ہے ہم نے پندرہ کلو زربے پچپن یہ بن گئے آٹھ سو پچیس روپے اور جانور کے جو اس کا گوبر ہے فضلہ وغیرہ اس کو ہم جب سال کے بعد یا چھے ماہ کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ ہمیں پرڑے سولہ روپے ایک جانور کا ہمیں پروفٹ میں وہ شمار ہوتا ہے تو جانور کے جو اس کا بچڑا یا کٹا وغیرہ ہوتا ہے اس کی جو اگر اب سال کا جو ایک سال کا ہم نے پچاس ہزار پے لگایا وہ بھی بندہ شنڈہ کھائے گا ساتھ تو اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو وہ ستاسی روپے ایک دن کا بندہ ہے تو ٹوٹل جو ہماری آمدن تھی وہ نو سو تیس روپے ہوگی پندہ گلو دودھ کی گوبر کی اور پچھے جو کٹڑا ہے یا پھر کٹا ہے یا پھر کوئی بچڑا وغیرہ نو سو تیس روپے تو اب خرچہ ہے پانسو ستاسٹھ روپے ہماری آمدن ہے نو سو تیس روپے اب ہمیں فائدہ کتنا ہوا یعنی کہ نفع کتنا ہوا یہ ہمیں تین سو پچپن روپے فی جانور اس میں سے نفع ہوا ہے تو یہ ہے اس کا ٹوٹل خرچہ اگر اس میں شیڈ آپ کا اپنا ہے تو بیاسی روپے پر لے کے آپ کو بچیں گے اور اگر آپ کا مزدور نہیں ہے اس کے چالیس روپے کھانے کے بچیں گے پینتیس روپے اس کے مزدوری کے بچیں گے تو جو آپ کو ہم نے تین سو پچپن روپے آپ کا نفع ہے ایک دن کا یہ آپ کا ساڑھے چار سو کے قریب تک چلا جائے گا بلکہ یہ پانچ سو کو ٹچ کر جائے گا تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس بیس جنور ہیں یا پچاس جنور دودھ دینے والے ہیں تو آپ اسی ایوریج سے ان کا بجر بنا سکتے ہیں یہ بالکل انشاءلہ ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ بجر بنائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک لازمی کریں فیس بک اور وارساب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی